اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جاندے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو چکی ہے جس میں سری لنگا کا پاکستان آ کر کھیلنا بنگلہ دیس کا پاکستان میں آ کر سریز کھیلنا اس سے ثابت تو ہوتا ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو چکی ہے لیکن اس میں ایک سوال یا نشان بھی ہے سوال یا نشان کیا ہے دوستو کیا دنیا کی مضبوط رین ٹیمیں اسٹیلیا نیوز لینڈ اور انڈیا پاکستان میں آ کر میچ کھیل پائیں گی تو فرینڈز ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویس اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار رہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل لائنگر کو پریس لازمی کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی حاصل ہو سکے اس وقت ایشیا کپ ایک گردش کا شکار ہے کہ کیا پاکستان میں ایشیا کپ کو پائے گا اس پر بھارتی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اسے ایشیا کپ کے پاکستان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں البتہ ایشیا کپ کھلنے کے لیے پاکستان میں ٹیم بھیجنے سے انکار کرتے ہیں بھارت کو پاکستان ترنمیٹ کے انعقاد پر کوئی مسئلہ نہیں لیکن بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جا سکتی اس پر بھارتی کرکٹ بورڈ کے احکام نے کہا کہ میز بانی کی حقوق مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی غیر جانب دار مقام کا انتخاب کیا جائے کیونکہ بھارتی ٹیم ایشیا ٹیموں کے ٹی ٹونٹی میچوں کے لیے وہاں نہیں جانا چاہتی انہوں نے کہا کہ چاہے کئی ممالک کی ٹیمیں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں پھر بھی بھارتی ٹیم نہیں جا سکتی اگر ایشیا کرکٹ کونسل کو بھارت کے بغیر میچ کرانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر یہ میچ بلکل مختلف ہوں گے لیکن اگر بھارت کو اس میں شامل کرنا ہے تو پھر میز بان پاکستان نہیں ہوگا ایشیا کپ روان سال ستمبر میں پاکستان میں کھیلا جانا ہے جس میں شرکت کے لیے بیشتر ٹیمیں تیار ہے لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے تو فرینڈز اگر اس کے بعد بات کیجئے پاکستان سوپر لیگ پی ایسل فائی فرنچاز کراچی کے ہیڈ کو ڈین جونز کا کہنا ہے کہ شرجیل کھان ٹیم کو دھماکے دار آغاز فرام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پی ایسل کے دوسری ایڈیشن میں اسلام آبا یونائیڈ کی نمائد کی کرنے والے شرجیل کھان پر سپارٹ فکسن سکینڈل کے بیث پانچ سال کی پابندی ایج کی گی تھی اور ڈین جونز اس وقت اسی فرنچاز کی ہیڈ کوچ تھے سابقہ سٹریلن سٹار کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں اور وہ کراچی کینگ میں اس کی موجودگی سے خوش ہیں انہوں نے کہا شرجیل کھان کو منتخب کرنا رزق نہیں کیونکہ میں پہلے بھی اس کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ وہ کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس بے تہاشہ شارٹ ہیں جن کے ذریعے ہمیں دھماکے دار آغاز فرام کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف اچھے کامبیک کی خواہش رکھتے ہیں بلکہ کومیٹی میں واپس کی جگہ بنانے کے لیے بھی میند کر رہے ہیں شرجیل کھان سزا مکمل کرنے کے بعد پی سی بی کے بحالی پروگرام کا حصہ ہے جس کے تحت انہوں نے پی سی بی انٹی کرپشن کوڈ کے تحت لیکچر دینے کے علاوہ دیگر شرائط پر عمل کیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلانیوں کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے کیے پر معافی بھی مانگی وہ پی ایسل سیزن فائی میں کراچی کنگ کی نمائنگی کرتے نظر آئیں گے جس کی قیادت بابر آزم کو سونپی گئی ہے تو فرینز اپنی رائے کے ازار